میں حرم میں تھا میں بات آخر ختم کر دیتا ہوں آپ بخدا آپ کو بتاؤں کی ہم اعتقاوے کئی سال پہلے کی بات ہیں ادھر ایک نوجوان تھا لوگ اس سے گفتگو کرتے تھے وہ نوجوان کیا تھا اس کی آنکھیں کیا تھی اس کی پیشانی کیا تھی اس کے ہونٹ کیا تھے اس کے دانت کیا تھے اس کی فساد و بلاوت کیا تھی بخدا میرے قرب و جوار کے لوگ اس کو دیکھتے تھے میں نے کہا چلو میں بھی جانا قریب میں چلا گیا جا کر کے اس مقم القریب آپ کا نام اس نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتا تھا آپ بتا دیں میں نے کہا منظور احمد البلوشی الدکتور تو ان کے عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دکتور میں نے کہا میں دکتور ہوں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں اللہ میں اقبال کہا اچھا تو کہلے گے کہ جی اب دکتور ہے میں نے کہا دکتور کہاں کہ میں نے کہا کہ پاکستان کاؤں بلوشی ہوں سبحان اللہ پھر پاکستان کی حالات اس نے پوچھے پاکستان والوں سے خوش بھی ہو گئے کہ ما شاء اللہ پاکستان بنگلہ دیش ہندوستان والے جس سے دین کے کام کرتے ہیں اتنا ہم لوگ عرب لوگ بھی نہیں کرتے تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہہ لگے میں بتا بھی نہیں سکتا میں نے کہا بتایا اپنا نام کہنے لگے کہ حل سمیت جریر بن عبداللہ آپ جریر بن عبداللہ کا نام سنا ہے میں نے کہا ہاں جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں جریر بن عبداللہ البجلی وہ صحابی رسول یوسف حادی الامہ وہ اتنے خوبصورت تھے ہنسنے لگے کہہ لگے میں انہی کے حلاب میں سے کہہ لگے انہی کے ڈیڑھ ہزار سال وہ خون لیبارٹری ہوتے ہوئے چکر کارتے 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 پتہ نہیں اس خون کا ایک حصہ ہے وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سبحان اللہ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ بجلی اس کو کیوں کہتے تو میرا علم ختم ہو گیا میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہہ لگے کہ بجلی جو ہے نا یہ ہمارا علاقہ ہے قوم ہے اور وہ زمینیں بھی حضرت اکدس کے میرے پاس لیکن وہ اتقاف میں تھے فرمانے لگے کہ میں اتقاف سے جیسے فارغ ہوتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یہ دکھا دوں گا